موسیقی کاموکی سے خبر شامل کرتے ہیں کاموکی ازادی صحابت پر حملہ ہمیں نامنظور ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے کاموکی کے نوجوان صحابیوں نے سیٹی چوک میں بازار کے آگے پر امن ریلی میر شکیل و ریمان کے خق میں نکالی ریلی کے شرکہ میں کاموکی یونین آف جرنلسٹ کے عراقین میں یونین صدر جناب شیخ شیزاد انجم اور شیخ رشید علی عباس شاہ جناب اقبال مغل سید انتظار حسین شاہ سید محمد ذریاب نکوی رعوف احمد شیخ قدیر احمد حامد محمود اور خان بابا فیاس اور خان نے پر امن اتجاج کیا اور جیو کے مالک اور میر شکیل کی رغائقہ مطالبہ کیا ہے سوسی رپورٹ کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ ڈپٹی بیورو چیف رعوف احمد ایس پی نیوز کامو کی ظلم نہیں ہونے دیں گے چیرمن میر کی گنڈا کرتی ہمیں نامنظور ہے ہم انشاءاللہ اسے سبق سکھائیں گے صحابیوں کا گٹ جھوڑ ہے پوری دنیا میں صحابی ایک ہیں انشاءاللہ ازادی صحابت پر حملہ نامنظور ہے ازادی صحابت پر حملہ نامنظور میر شکیل و رحمان کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے ظلم کے صحابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے صحابتے ہم نہیں مانتے میرس کلور رحمان کو بھوری رہا کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کاموں کے یونین آف جنرلیس کا مطالبہ ہے کہ میرس کلور رحمان کو بھوری رہا کیا جائے ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہماری جماعت صحابی جماعت ہے ہماری یونین ہم صحابی بھائی ہیں آپس میں کسی ایک صحابی پر بیا جائے یہ ایک انشاءاللہ ایک ہے یہ اپنے مقبی، اپنے ملاک پلیسی ہیں وہ نکام بنا کر چھوڑیں گی صحابی یونین زندہ باز زندہ ہے صحابی زندہ ہے زندہ ہے صحابی زندہ ہے شکریہ نیم نیازی گھنٹ جوڑ نامرزور نامرزور شامل کرتے ہیں عرفان بری کی سپورٹ میں گلشن خطید اسٹیل ٹاؤن بن قاسم کراچی میں سریاں فون کال پر مختار ڈیلر کا منشاعت چارس آئیز فروخت جاری حضرت تفصیلات کے امطابق منشاعت فروشی کو کوئی رکنے والا نہیں ہے سندھ پولیس سے گزارج کی جاتی ہے ان ڈیلروں کے خلاف کاروائی کی جائے اور امید کرتے ہیں کہ جلد اجلد ملزم مختار کو پکڑا جائے اور منشاعت کو منشاعت سے پاک کیا جائے ohi سوسی رپورٹ پنجاب کالج کا ڈریکٹر میڈیا کو موقف دینے سے اٹھکاری مزید تفصیلات کے مطابق پنجاب کالج کا ڈریکٹر امجد سیال کے خلاف پنجاب کالج کے صحاب کا لکچرار اسمان علی کو بلیک میل کرنے اور مانگرہ ٹورجوٹی خبریں لگوانے پر طلبہ نے ملتان روڈ کالج کے سامنے روڈ کو بند کر دیا اور امجد سیال کے خلاف شدید نعرے بازی کی اس کالج سے مصطفیٰ ہونے والے لکچرار اسمان علی نے میڈیا نمائنگان کو بتا کہ میں نے بقاعدہ طور پر استیفہ دیا جبکہ میرا معایدہ دوہزار انیس میں ختم ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود میں وہاں پڑھاتا رہا جب میں اپنا چیک جو کہ کونٹریکٹ پورا کرنے کے لیے میں سیکیورٹی چیک دیا تھا لینے گیا تو امجد سیال آپے سے باہر ہو گیا اور مجھے سنگین اتائج کی دمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ میں وہ چیک واپس نہیں کروں گا اسمان علی نے بتایا کہ اس نے میرے خلاف مانگرہ ٹور بنیاد خبریں لگوا کر میری شہرت کو نقصان پ پولیس سانہ سٹی کے ایس ایس چور نے موقع پر پہنچ کا ارتجاج کو ختم کروایا اور دونوں فرقین کو تھانے میں طلب کر لیا جب میڈیا نمائندگان ڈریکٹر رمجل سیال سے اس کا موقف لینے اس کے آفل پہنچے تو اس نے اپنا موقف دینے اور ملاقات کرنے سے انکار کر دیا سوسی رپورٹ شیخ سید احمد نمائندہ ایس پی نیوز میل سی موسیقا